نحمد و نسلم و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الأمین المکین الحنین الكریم رو فلحین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ عصوة حسن صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے فضل خاص سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف غلامی اتا فرمایا اور ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کو خیر و امم کے عظیم اندیاز سے بہرہ یاد فرمایا گیا ہے محضر حاضری آج کی اس کانفرنس میں جس موضوع پر میں چند کلمات آپ کے گوشت مزار کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اہم علمی اور فکری موضوع ہے اور ایک سوال ہے عالمِ کفر کی طرف سے عالمِ اسلام پر نئی مغربی تہذیب اور ثقافت کی طرف سے اسلامِ کلچر پر اور مسلم جنوریشنز پر اور حتیٰ کہ مسلمانوں کی مغرب میں پروان چہنے والی خود نوجوان نصر کی طرف سے سوال ہے اسلام پر جسے سمجھنے اور اس کا جواب مہیا کرنے کی نہ صرف اشب ضرورت ہے بلکہ ہمارا دینی فریضہ ہے وہ سوال سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم گوشہ ہے میں نے قرآنِ مجید کی ایک آیہِ کریمہ سے چند مبارک الفاظ علابت کیے جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصبتوں حسن ایمان بالو اور اے نسلِ بنی آدم تم سب کے لیے اللہ کے اس برگزیدہ اور مقرب و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرانی میں اور ان کی سیرتِ طیبہ میں ایک شاندار نمونہِ حیات میں جوجود ہے قابلِ تکلیم نمونہِ عمل ہے اور قیامت تک کے لیے لائکِ اطاعت نمونہِ زندگی یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے مغربی ذہن مادی ذہن اور اسلام کی حقیقتوں اور معرفتوں کو پورے طور پر نہ سمجھنے والا ذہن یہ سوچتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے خاص طور پہ آج کا وہ ذہن جو کسی حقیقت کو اعتقادی سطح پر نہیں بلکہ اقلی سطح پر قبول کرنے اور ماننے کا عادی ہو لیا ہے نظریاتی سطح پر نہیں بلکہ نظری اور تجربی بنیادوں پر قبول کرنے کا عادی ہے دور حاضر میں کچھ ایکولوجیکل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ایکالوجی پر اثر حاضر میں زور دیا جا رہا ہے ایکولوجیکل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں انوارمنٹل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں کلچرل اور سیولائزیشنل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان ڈیویلپمنٹس نے ترقیوں نے تغیرات نے آج کے انسان کا بالعموم اور نوجوان نسل کا بالخصوص طرز فکر بدل دیا ہے سوچ کا انداز بدل دیا ہے آج کی نوجوان نسل ان ایکولوجیکل چینجز کی وجہ سے بات کو سنٹیمنٹل طریقے سے قبول نہیں کر رہی وہ ایکسپریمنٹل طریقے سے قبول کرنا چاہتی جذباتی طور پر وہ بات کو نہیں قبول کرتی وہ تجرباتی طور پر قبول کرتی اسے اگر حکمن کہ دیا جائے کہ یہ قرآن میں آیا ہے تو آج کی نوجوان نسل مسلم نوجوان نسل عدباً خاموش تو ہو جائے گی مگر اس کا ذہن اور دل مسلمان نہیں ہوگا سوال گردش کرتا رہے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے یہ ایکولوجیکل چینجز نے سائیکولوجیکل چینجز نے کلچرل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس نے سائنسی ثقافتی علمی اور فنی ترقی نے انسان کے فکر میں عمل میں سوچ میں اور اس کے طرز حیات میں ایک تبدیلی کا ذہن ہے اور آپ اس تبدیلی کو روک نہیں سکتے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے والدین بھی سمجھیں اساتذہ بھی سمجھیں علماء بھی سمجھیں مبلغ بھی سمجھیں اور مسلمان معاشرے کے عام افراد بھی سمجھیں یہ تبدیلی خطرناک رفتار کے ساتھ آگے آ رہی ہے آپ اس کو سختی سے جبر سے فتوے کے زور سے حکم کے زور سے روک نہیں سکتے منع کر کے بھی نہیں روک سکتے بلکہ اس کا علاج کیا ہے کہ جو معاشرے میں سمجھ میں علم میں فکر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ ان تبدیلیوں کو سمجھ کر اسلام کی انٹرپیٹیشن ری انٹرپیٹیشن سائنٹیفک پریزنٹیشن لوجیکل پریزنٹیشن اسلام کی کلچرل پریزنٹیشن پریکٹیکل پریزنٹیشن فگمیٹک پریزنٹیشن اکیڈیمک پریزنٹیشن اس کے کریٹیکل ایسپیکٹ سائنٹیفک ایسپیکٹ 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 ان کو اجابر کریں اور دلائل کے ساتھ حکمت کے ساتھ منطق کے ساتھ سائنسی استدلال کے ساتھ اور ایک نظام فکر اور دلیل کے تحت اسلام کے حقائق کو ثابت کرتے چلے جائیں اس طرح آنے والی تبدیلی ذہنوں میں اسلام کے موافق ہوتی چلی جائے گی اگر آپ اس عمل پر زور نہیں دیں گے تو تبدیلی اسلام کے مخالف چلی جائے گی اور ہم اگلے وقتوں میں اپنی نسلوں کو ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے اور اس کتابت جگہ جگہ قرآن مجید نے دیئے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ لَآيَاتٍ لِئُلِ الْأَلْبَابِ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور گردشِ لیل و نہار رات اور دن کی گردش میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں مگر یہ کن کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل والے تو اسلام نے تعقل کو عقل کے دروازوں کو کھولا ہے بند نہیں کیا ہم بند کرنا چاہتے ہیں اسلام نے فکر کے دروازوں کو انٹیلیکچن دروازے کو کھولا ہے تو رب کائنات نے پہلے عقل کی ہمیں عقل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے کہا ہے تاکہ عقل میں اسلام کی حقیقتوں اور وجودِ باری تعالیٰ اور دینِ اسلام کی معرفتوں کی کچھ روش نہیں آئے کچھ چنگاریاں کچھ شعائیں آئیں وہ چنگاری وہ شعہ وہ روشنی عقل کے دروازے سے انسان کے فکر میں علم میں تصور میں داخل ہو جائے تو پھر جا کر ذکر کی شما جلے گی عقل کے راستے سے اسلام کی روشنی پہلے داخل کرنا ہوگی اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب اپنی بیست کی زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ عالم کفر کے سامنے توحید کی دعوت پیش فرمائی تھی اور اس دعوت توحید پر کافروں اور مشرقوں نے دلیل مانگی تھی کہ ہم جو دکھائی دینے والے تین سو ساٹھ خداوں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو مان لیں جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور سنائی بھی نہیں دیتا اور سمجھ میں بھی نہیں آتا تو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے تو حضور علیہ صلی اللہ اللہ جلل مجدہ کی بارگاہ میں ارز کی مولا یہ لوگ تیرے ہونے پر دلیل اور گواہی مانگتے آپ نے دیکھا سنٹیمنٹل طریقے سے نہیں منوایا ایکسپریمنٹل طریقے سے منوایا جا رہا ایموشنلی تھیوریٹیکلی نہیں منوایا لوجیکلی سائنٹی لگلی منوایا جا رہا ابزرویشنل طریقے سے منوایا جا رہا یہ دلیل مانگتے ہیں گواہی مانگتے ہیں اس بات پر کہ تو ہے یہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو ہم نے تو اسے سنا ہی نہیں اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے چک بھی نہیں سکتے تو ہم کیسے مان لے کہ وہ ہے تو یہ تیرے ہونے پر گواہی اور دلیل مانگتے ہیں کیا دلیل پیش کرو اب جو نقطہ سمجھانے والا ہوں دلیلیں حضور علیہ السلام نے بعد میں بھی دیں وہ وقت آیا جب ابو جہل اہل مکہ کا کافلہ لے کر آیا ڈیلی گیٹ اور کہا کہ محمد صدی اللہ علیہ ورسل آسمانی دلیل دکھا آپ نے فرمایا کون سی آسمانی دلیل دیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا چاند کو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دو انگوشت مصطفیٰ اٹھی اور چودمی رات کا چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا میں ایک خاص لکتے پر آپ کو وہ موجزہ چاند چکڑے کر کے دکھایا گیا مگر بعد میں اس دن نہیں جس دن خدا کے ہونے پر پہلی مرتبہ دلیل مانگی گئی تھی اور گواہی مانگی گئی تھی اس دن نہیں دکھایا موجزہ وہ دن بھی آیا جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں قضا ہو گئی نہیں کہتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرام مصطفیٰ پر قضا ہو گئی چونکہ وہاں تو وہ بارگاہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہوں وہ عداء وہاں تو قضائیں بھی عداء ہوتی قرمان کر دی عشق و عدب مصطفیٰ پر راحت و آرام مصطفیٰ پر نماز علی شیر خدا قرمان ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی نماز کے لیے دوبے سورج کو پلٹا دیا وہ دن بھی آیا جب ایک کافر حضور علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا تھا قرمان جائیں آقا پر پوچھا اسے بلا کر کدھر جا رہے ہو اس نے کہ کسی کام سے مکہ جا رہا ہوں آپ ایک سفر میں تھے کسی کام سے مکہ جا رہے ہو فرمایا جنت جانے کو جی نہیں کرتا نہیں چاہتے کہ جنت کو بھی جاؤ اس نے کہا چاہتا ہوں مگر راستہ کہاں ہے جنت کا فرما مجھ پر ایمان دے آقا اس نے پوچھا کوئی دلیل دیں کوئی گواہی ملے کہ آپ سچے رسول ہیں سہرا تھا فرمایا چاروں طرف نظر دوڑا کس کی گواہی چاہتا ہے اسی کے دلوا دیتا ہو اس نے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی دور ایک درخت کھڑا ہوا نظر آیا اور کچھ نہیں باقی ریتی ریتی جاؤ اس درخت کے پاس جا کر اسے آہستہ سے کہو تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے مقافر گیا اس درخت کے تنے کے پاس جا کر کہا کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلاتے حدیث باق میں آتا ہے وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا اپنی جنے گفیرتا ہوا بار گئے مصطفیٰ میں آیا اور آقا کے قدموں پر گر پڑا اور اس کی ایک ایک ٹہنی نے کہا وہ دن آیا جس دن مدینہ میں ایک شخص ایک بیڑیہ کے پیچھے تھا بیڑیہ اس کی مکریوں کے پیچھے تھا وہ بیڑیہ کے پیچھے تھا جب بیڑیہ نے دیکھا کہ آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے وہ رک گیا اس نے کہا کہ بات سنو تمہیں ایک خبر بتاتا ہوں بیڑیہ بولا وہ کیا اس نے کہا مدینہ کی وادی میں اللہ کا نور آ گیا ہے رسول آخر آگیا ہے جا ان کا قدمہ پڑھا اس نے کہا حیرت کی بات ہے بیڑیے بولنے لگ گئے بیڑیے بولنے لگ گئے بیڑیے نے جواب دیا اس سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ رسول کل آنے والے کی خبر آج دے رہا ہے جاؤ کلمہ پڑھو اس نے کہا یہودی تھا جا کے کلمہ تو پڑھو پر میری بکریوں کو کون سبھا لے گا اس نے کہا تو جا میں حفاظت کرتا تو جا میں حفاظت کرتا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کلمہ پڑھا میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ آقا نے کنکریوں سے بھی کلمے پڑھائے گواہی دلوائی سورج سے بھی گواہی دلوائی چاند سے بھی گواہی دلوائی الغرض اس مادی کائنات کے ہر ہر وجود سے جس سے گواہی جس نے مانگی آقا کے ایک انگوشت کے اشارے پر گماہیاں ملیں مگر وہ پہلا دن جس دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگو ان تین سو ساٹھ بطوں کو چھوڑ دو یہ جھوٹے ہیں ایک اللہ کی عبادت کیا کرو اور انہوں نے کہا کہ اس ایک رب کے ہونے کی گواہی دیں اس دن کوئی موجزہ نہیں دکھایا گیا اس دن گواہی مانگی گئی رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ یہ میرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں تو میرے ہونے پر اپنے ہونے کی گواہی دے میرے وجود پر اپنے وجود کی گواہی دے میری ذات پر اپنی ذات کی دلیل پیش کر دے اور ان سے یہ کہہ دے تم نے خدا کو نہیں دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا تم نے خدا کو نہیں سنا یہ بات سمجھانا چاہتا تھا لوگوں اللہ کی وجود اور اس کی توحید اور ہستی پر دلیل مانگنے والوں دلیل انہوں نے اللہ کے ہونے کی مانگی تھی رسول کی زندگی کی دلیل نہیں مانگی تھی اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی تھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہونے پر دلیل مانگنے والوں میرے ہونے کو دیکھو میں نے چالیس برس تمہارے اندر گزارے ہیں افلا تاقلون عقل سے کام لو سوچو خور کرو فکر کرو تدبر کرو میری حیات مبارک کے چالیس برس ایک کھلی کتاب کی معنی تمہارے سامنے میرے بچپن اور لڑکپن خلوت جلوت اور سفر حضر کا ایک ایک لمحہ آج کے دن تک تمہارے سامنے افلا تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سوچو جب انہوں نے سوچا تو عقل سجد ریز ہو گئے دہلیز عظمت مصطفیٰ پر معلوم کیا ہوا کہ پہلے دن جو دعوت بھی گئی اور اس دعوت پر جو دلیل پیش گئی اس دلیل کو سمجھایا گیا observation کے لیے کہا گیا reasoning کے لیے کہا گیا intellectual appreciation کے لیے کہا گیا objective criticism کے لیے کہا گیا سوچو یہ کیوں تھا تا کہ آنے والے وقت میں امت کو پتا چلے کہ جس طرح آج دور جاہلیت میں میں عالم کفر کے سامنے اسلام کا پیغام رکھ رہا ہوں اور میرے پاس موجزات ہیں موجزات کے ہونے کے باوجود سب سے پہلے انہیں عقل کے دروازے پر دستک دے رہا کہ جب تک عقل کے باب سے روشنی نہیں آئے گی اگلا قدم اٹھ نہیں سکتا آج اسی طرح کا زمانہ لوٹ آیا ہے آج اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے سب کچھ پیش کرنے کو ہوگا مگر سب سے پہلے آج کی جنگ جنریشن کی عقل کے دروازے پر دستک دینی ہے اسلام کو ریشنل طریقے سے انجلیکچول طریقے سے ریزنبل طریقے سے انڈسٹینڈبل طریقے سے سائنٹفک طریقے سے لوجیکل طریقے سے ان کے دماغوں تک پہنچانا ہے جب دماغ میں روشنی آ جائے گی فکر سے روشنی بولیے فکر سے روشنی بلکہ یوں کہ یہ عقل کے ذریعے جب روشنی آ جائے گی پھر انہیں ایک شوا نظر آئے گی وہ روشنی بتائے گی کہ کوئی ہے جس نے یہ نور بیجا ہے پھر اندر سے آواز اٹھے گی کہ وہ جس نے روشنی بیجی ہے وہ کہاں ہے پھر ذکر کی بات آئے گی تو اللہ پاک نے پہلی آیت دی لآیات لئول الالباب عقل والوں کے لیے ہدایت ہے روشنی ہے نشانیاں ہیں عقل کے دروازے پر دست تک دے کر اب میں آپ کو پریوریٹی بتا رہا ہوں سیکوئنس بتا رہا ہوں اسلام کی دعوت کا آرڈ بتا رہا ہوں what should be the order of دعوہ what should be the sequence of دعوہ what should be the priorities of دعوہ in which sequence and priority we should place the دعوہ of اسلام before the world of کفر and the younger generation of مسلم امہ اللہ پاک نے عقل کے دروازے پر حالانکہ عقل منزل تک نہیں پہنچاتی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے مگر منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے چراغ راہ کو ہی تو تھامنا پڑتا منزل تک تو نہیں پہنچاتی منزل تک بو علی نہیں پہنچا اور نہ کبھی پہنچائے گا منزل تک تو رومی ہی پہنچا جامی ہی پہنچا کرنی ہی پہنچا بلان حبشی ہی پہنچا منزل تک نکاب چہرہ حبیب سے نکاب تو عشق ہی پلٹے گا عقل تو ناکہ محبوب کی گرد میں گم ہو جائے گی عقل تلاش کے سہرہ سے اچھنے والی گرد میں گم ہو جائے گی عقل فکر میں سرگردہ ہو جائے گی عقل تلاش میں گم رہے گی دوست ہے منزل تک نہ پہنچی نہ پہنچاتی ہے مگر منزل کی خبر دیتی ہے راہ بتاتی ہے اس لیے ہمیں through intellect آگے سفر کرنا ہے اب دوسری آیت عقل کے دروازے پر دستک دے کر اب فرمایا قل الالباب کون ہیں اقل و دانش والے کون ہیں وہ لوگ جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہر وقت constant state of remembrance of اللہ میں رہتے ہم اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں اس کے ذاکر رہتے ہیں تو عقل کے دروازے سے نور ملتا ہے پھر وہ ذکر کے باب میں داخل ہوتے ہیں جب ذکر کے باب میں آتے ہیں تو اس سے پھر فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے فکر کا پردہ اٹھتا وہ یتفکرون ذکر کا نکاب اٹھتا ہے پردہ اٹھتا ہے عقل کے دروازے پر دست ملی عقل کی راہ سے بندہ اندر آیا ذکر کے سہن میں آگیا اور ذکر سے گزر کر فکر کے دروازے پر پہنچا جب فکر کے پردے اٹھے تو نور نظر آیا اور انسان کی روح بے خلقتہ ازا باطلہ اے رب کائنات جب تیرا جلوہ حسن آشکار ہوا تیری خلاقیت آشکار ہوئی تیری ربوبیجت آشکار ہوئی تو کبھی آبشاروں کے نخموں میں نظر آیا تو کبھی لیلہ ہاتھ سبزازاروں میں نظر آیا تو کبھی پھولوں کی خوشبوں میں نظر آیا تو کبھی چمن کی خوشتوں میں نظر آیا کبھی دریاؤں کے بہاوں میں نظر آیا کبھی سمندروں کے تلاتوں میں نظر آیا الغرق جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا جدھر نظر دوڑائی تو نظر آیا جب ہر سمت اس کے جلوے نظر آئے تو انسان کی روپ پکار رُقی ربنا ما خلقتہ ذا باطلا تو نے تو کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی جس آئینے کو اٹھاتا ہوں تو نظر آتا ہے مگر اس مقام پر پہنچنے کے لئے ایک پروسس ہے ہم اس پروسس کو چھوڑ گئے ہم سیدھا ذکر پر آگئے سیدھا فکر پر آگئے ترتیب کو چھوڑ دی میں جو قرآن مجید کے حوالے سے جو بات آپ کو کہیں اس پر ایک ذاتی واقعہ اپنا تجربہ ایک بیان کرنا چاہتا چند سال پہلے کی بات ہے امریکہ سے ایک پی ایشنی دکٹر تھا اور لائیر تھا مارٹن دکٹر مارٹن ایک امریکن سکولر تھا دکٹر مارٹن اور وہ کرسچل تھا اور ایک چرچ کا پریسٹ بھی تھا فیملی پریسٹ کی فیملی تھا جوان تھا ایک سکولر وہ لاہور میں میرے پاس آیا واقعہ اس طرح کے کئی ہوئے مگر ایک بتا رہو ایک میرے پاس آیا اور یہی واقعہ من و ان بغیر کسی فرق ایک انڈریڈ انڈریڈ نامی ایک میرائین ٹکنالوجی کا انجینئر تھا بریٹن سے برطانیہ سے وہ بھی کرسچن وہ بھی آیا ایک ہفتے کے فرق کے بعد ایک دو ہفتوں میں پید اور پید دو آگے تھے بالکل ایک جیسا کیس وہ آئے اور مجھ سے یعنی پہلے سے بھی یہ معاملہ ہوا دوسرے سے بھی صرف فرق اتنا تھا کہ پہلا خدا کو مانتا تھا اسلام کو نہیں مانتا تھا دوسرا نام کا کرسچن تھا اور خدا کو بھی نہیں مانتا تھا یعنی ریلیجن جیسے ایتیسٹ ہو گئے اس نے کہا کہ میں دل سے اعتقاد اٹھ گیا ہے میرا مذہب پر خدا پر لارڈ یونیورس بر تو مجھے کسی نے آپ کی خبر دی ہے میں ویسے مذہبا کرسچن ہوں مگر مذہب پر خدا پر ایمان ہی نہیں رہا فیت ہی نہیں رہا فیت لیس ہو گیا تو مجھے آپ کچھ سمجھا سکیں گے کہ میرا اخیدہ درست ہو جائے اور میرا دل مان جائے کہ خدا ہے میں نے کہ بیٹھ جائی اس کو اپنے پاس دفتر بٹھا لیا میں نے اور اقل کے دروازے پر دستر دے اس سے سائنٹیفک دلائل سے بات کی لوجیکل طریقے سے منطقی طریقے سے بات کی سائنسی طریقے سے عقلی طریقے سے دلائل سے بات کی ارائی سے تین گھنٹے کی نشست ہوئی کتنی ارائی سے تین گھنٹے کی اللہ کا شکر ہے ارائی تین گھنٹے کی نشست جب ہوئی تو اس نے مجھے روکا اس نے کہا کہ مجھے عقیدہ مل گیا ہے اور میرا دل اور دماغ دونوں مان گئے ہیں کہ خدا ہے و شکریہ میرا مقصد پورا ہو گیا شکریہ دا کر دی میرا دل اور دماغ مان گئے ہیں کہ خدا ہے اور میرا کام ہو گیا آپ کا شکریہ اب میں اجازت چاہتا ہوں میں نے کب بیٹھ جاؤ آپ کا کام ہو گیا اب میرا کام رہ گیا اس نے پوچھا کیا اب میں نے اس سے سوال کیا اب تمہارا عقیدہ مگر اس سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ دل سے پوچھ کر اس کو یہ طلب نہیں ہوئی کہ جب پتا چل گیا ہے کہ وہ ہے تو یہ طلب نہیں ہوئی کہ پتا چلائے کہ وہ ملتا کہا ہے جب وہ ہے تو دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوں کہ وہ ملتا کیسے ہے اس نے کہا یہ سوال تو ہے خواہش تو ہے کہ جب یہ پتا چل گیا کہ وہ ہے اب ملنا بھی چاہیے میں نے کہا اب بیٹھ جاؤ پہلے تمہارے سوال کا جواب تھا تمہارا کام تھا اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں تو اڑائی تین گھنٹے بطری کے عقل اس پر محنت کی تھی علی کے سہن میں چلتے عقل کے دروازے سے گزر کر ذکر کے سہن میں چلتے اسے مسجد میں لے گیا وضو کروایا کلمہ تو اس نے پڑا نہیں تھا میں نے کہا جیسے میں کروں کرتے جاؤ وضو کروا لیا تارت کے لئے اندر بھیجا تارت کر رہا وضو کر لیا پھر اندر مسجد میں آگئے اپنے ساتھ نماز پھکڑا کر لیا میں نے جماعت کر آئی اسے مقتدی بنا لوں اس نے کہا میں کیا کروں میں نے کہا آنکھیں بن کر گئے لفظ اللہ 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 یہ کہتے رہنا اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثر بلیمانس ہوتے ان میں بات کو حقیقت کو ماننے کی استعداد ہمارے لوگوں سے بھی زیادہ ہمارے لوگ زد زیادہ کرتے ہیں حق کو کم سمجھتے ہیں وہ حق کو اگر سمجھنا چاہیں تو جلدی سمجھتے اس نے مان لیا نواز پر دی پھر اس کے بعد ذکر کروایا پھر ناد پروائی ایک طالب کو بلایا جامعہ سے اور ناد سنوائی پھر اس کو گھر لے گیا خانہ وغیرہ ہو گیا رات کوئی ایک بجے کے قریب میں نے کہا تم یہ سو جاؤ دو گھنٹے کے لیے سو لو میں تین بجے تحجد کے لیے پھر تمہیں آؤ پھاؤں گا جب اٹھنے لگا ایک بجے آرہ اتھنے بازو پکر لیے اب سنی یہ آیات خدا کا پتہ کرنے بازو پکر لیا کہتے آئی ایک question میں بیٹھ گیا کہ پلیز sit down کہ can you spare another 15 to 20 minutes for me میں نے کہ why not what is the problem okay I want to learn something about your can you tell me something about prophet محمد کہ ترجمہ میں اپنی ذوق کی زبان کر دیتا ہوں اس نے کہا بیٹھ جاؤ ذرا اپنے یار کی باتیں سنا دیتا اپنے حبید کی اپنے رسول کی پیارے رسول کی کچھ باتیں سنا دوں میں اس کے پاس آت گھنٹہ اور بیٹھ گیا پہلے رب کی باتیں ہو گئی تھی پھر خدا کی باتوں کے بعد کچھ مصطفیٰ کی باتیں ہو گئے سللللہ علیہ وآلہ وآلہ دیڑھ بجے کے قریب اس کو سلایا تین بجے آ کے پھر اٹھا دیا تحجد کے حضور کروایا اپنے ساتھ کھڑا کر لیا نفل پڑھائے نماز فجر کے لیے پھر ادارے کی مسجد میں لے گیا پھر نماز پڑھائی جب میں واپس آیا اور میں نے اسے پھر کمرے میں چھوڑا کہ میں ناشتہ تمہارے لیے بیجتا ہوں اس وقت وہ کھڑا ہو گیا کرسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے میں نے دیکھا میں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا مجھے خدا مل گیا اس نے کہا گوڈ اب اس کے لفظ بتاروں گوڈ ہیس کم انٹو مئی ہارٹ گوڈ ہیس کم انٹو مئی ہارٹ اور وہ رو رہا تھا اور مجھ سے چمٹ گیا تو پھر میں نے پوچھا ساری رات نہیں کہا کہ کلمہ بڑھ پہلے اکل کی محنت ہوتی رہی پھر ذکر کی محنت ہوتی رہی اور ذکر سے پھر فکر کی شمہ جلتی رہی جب اس کے آنسو دیکھے تو میں نے پوچھا کیا ارادہ ہے اس نے کہا کلمہ پڑھا مسلمان کر آدھی رات اکل پہ لگی آدھی رات ذکر پہ لگی اور پھر کچھ وقت فکر پہ لگا وہ خود شمہ جل گئی یہ ضرورت ہے اس وقت نوجوان نصد اور دور جدید کے مسلمان اور جوان کو خاص طور پر اکل ذکر اور فکر تینوں کو یک جا کرنے کی ضرورت ہے اور دوستو اور عزیز مزز خواتین بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں تحریک منحل قرآن شروع کی اس وجہ سے نہیں اللہ گواہ ہے اس بات کی صداقت پر کہ اس وقت شرق سے غرب تک جتنی تنظیم دعویٰ ورک ہو رہا ہے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے کہیں خالی عقل ہے ذکر نہیں کہیں ذکر ہے فکر نہیں کہیں فکر ہے ذکر نہیں کہیں عقل ہے عشق نہیں کہیں عشق کی بات ہے عقل نہیں ان ساری چیزوں کو یقصہ ایک پلیٹ اور دسترخان پہ رکھ کر پیش کرنے والی تحریک تحریک منحج القرآن ہے جس میں اسلامی تعلیم کا جسم و روح دونوں جمع ہو گئے تحریک منحج القرآن پوری دنیا اسلام کی مگر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی خاندانوں کی اور جوانوں کی ضرورت ہے اس پر میند کریں تو میں عرض کر رہا تھا عقل سوال کرتی ہے یہ عقل کے سوال کی وضاحت کر دی میں نے کہ اس کا ریلیمنس قرآن سے کیا ہے عقل سوال کرتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنی سیرت انسانیت کو عطا کی چودہ سدیاں گزر گئیں زمانے بیٹ گئے کلچر بدل گیا تہذیب بدل گئی علم بدل گیا ہنر بدل گئے انسانی فکر و فن بدل گئے معاشرے بدل گئے سیماج بدل گیا سائنس میں ترقی ہو گئی چکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو گئی انسان کہیں سے کہیں جا پہنچا اور اتنے پیمانے بدل گئے ہیں تو کیا سیرت اور حیات اور کردار کا نمونہ اور میار وہی چودہ سو سال جانے کے باوجود آپ کیوں سٹس کرتے ہیں کہ سیرت تیبہ وہی کامر ہے جو چودہ سدیاں پہلے نور کی صورت میں اتری تھی اب بولیے عقل کا یہ سوال ہے یا نہیں بولیے جی یہ سوال ہے اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے جن پر توجہ مبزول کرنا ہے ہاں جواب اس کا اس بات میں ہے کہ یہ تو چودہ سدیاں بیتی ہیں اگر چودہ کروڑ سال بھی بیت جائیں تو انسانی سیرت کا میار محمد مصطفی ہی رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ اس جیسی سیرت اس جیسی زندگی اس جیسا میار حیات اس جیسا کردار عمل اور اس جیسا نمونہ کائنات انسانی کی تاریخ میں نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ آج تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے نمونہ کمال وہی سیرت رہے گی وہ آج بھی تازہ ہے آج بھی زندہ اوطہ بندہ ہے اور چودہ سدیاں بیت جانے کے باوجود وہ نہیں آج بھی جدید ہے بلکہ جدید ابھی پیچھے ہے سیرت مصطفیٰ اس سے بھی آگے ہے انسانی علم و فکر ابھی پرواز میں نیچے ہے اور سیرت و علم مصطفیٰ ابھی بلندی ارزمت میں اس سے اونچی ہے حتیٰ کہ آج سے ہزار ہا سال بعد کا انسان جب اس سے بھی کہیں آگے چلا جائے گا اور جب انسان اس مادی کائنات میں نور اور روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگ جائے گا ایک لاکھ اور چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار سے جب انسان سفر کرنے لگ جائے گا اور اس وقت دیکھے گا کہ اب میری رفتار روشنی کے برابر ہو گئی ہے میں تیسے نمونہ مانوں آواز آئے گی انسان تو روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگ گیا ہے مگر مصطفیٰ کے میراج کا سفر اب بھی تجھ سے آگے ہے تو ابھی مادی کائنات کا سفر ایک سیکنڈ میں اتنے لاکھ یا پونے دو لاکھ کرتا پھرتا ہے اور اس حبیب نے مکان و لا مکان کی ساری مادی اور روحانی کائنات کا سفر چشم زدن میں ختم کر یہاں بات آگئے تو انسان کا کلچر اس کی سائنٹیف ڈیویلپمنٹ اس کی لائف کے سٹینڈرز کرائیٹیریا جتنا آگے چلے جائیں گے وہ سیرت مصطفیٰ کو اس سے بھی آگے دیکھے گا سیرت مصطفیٰ کو اس سے بھی آگے دیکھے گا اب اس کے اوپر کچھ دلائل کی ضرورت ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے رب کائنات نے انسانی ہدایت والنہ نمائی کے لئے انبیاء کو بھیجا آدم علیہ سلام بھی آئے نوع علیہ السلام بھی آئے عبراہیم علیہ السلام بھی آئے دعود اور علیہ السلام بھی آئے موسی علیہ السلام آئے یحیاء علیہ السلام علیہ السلام تک انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ رہا مگر ہر نبی اور ہر رسول کو ایک خاص زمانے کے لیے بھیجا اور ایک خاص علاقے کے لیے بھیجا یہ بات سمجھنے والی قرآن کہتا ہے وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِب اور مدین کی طرف انہی کی قوم میں سے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف بھیجا انہی کی قوم میں سے ان کا قومی بھائی یعنی انہی کی قوم میں سے حضرت شعیب کو بھیجا مگر پورا قرآن پڑھ لیں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ وَإِلَا لَعَرَبْ أَخَاهُمْ مُحَمَّدْ نہیں فرمایا کہ عرب کی طرف انہی کی قوم میں سے محمد کو بھیجا نہیں جب تاجدار کائنات کی باری آئی فرمایا قُلْ يَا يُحَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْبْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَيُحْيِ وَيُمِينَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ بَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ نُورِهِ السَّمَاوَاتِ وَلَاوْتِ 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 وَلَاوْت قرآن جگہ جگہ بیان کر رہا ہے ہر نبی کے لیے نبوت کا زمان اور نبوت کا مقام مقرر کیا مگر نبوت اس طرح اپنے نکتے کمال کی طرف بڑھتی گئی جو جو انسانیت بلوغ کی طرف بڑھتی گئی نبوت اپنے کمال کی طرف بڑھتی گئی اور انسانیت جب اپنے شعور کو بالغ کر چکی اور نئے انسانی شعور کا دور شروع ہونے کے قریب آ گیا تو نبوت اپنے نکتے کمال پر پہنچی نبوت کا سفر ختم ہو گیا نبوت کا ارتقاء ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ کا سلسل ختم ہو گیا ادھر جب بیست محمدی کا وقت آیا زمان کے پردے بھی اٹھا لیے گئے مکان کے پردے بھی اٹھا لیے گئے سب نبی علاقائی تھے سب نبی تیریٹوریم تھے سب نبی زمانی تھے مکانی تھے مگر جب نبوت مصطفیٰ کا وقت آیا زمان و مکاکان کے سارے خاصلے نبوت مصطفیٰ کے دامن میں جمع کر دیئے اور فرمایا میرے حبیب اب شرق سے غرب اور شمال سے جنوب یہ تو شیئی کچھ نہیں فارش سے آج تک ساری ماتی اور روانی کائنات تیری نبوت کے دامن میں جمع ہو گئی ہے جب تک زمانہ رہے گا تیری نبوت رہے گی جب تک مکا رہیں گے تیری نبوت رہے گی جب تک وقت اور وقت کی اکائیاں رہے گی سپیس اور ٹائم کہ جب تک زمانہ چلتا رہے گا تیری نبوت رہے گی اکائیاں بدل جائیں گی مگر تیری نبوت نہیں بدلے گی پھر قیابت آ جائے گی زمان ختم ہو جائیں گے مکا ختم ہو جائیں گے تبدل ارض زمین ختم ہو جائیں گی اور آسمان سمٹ کر ہاتھوں میں ہو جائیں گے گویا آسمان نہ رہیں گے زمین نہ رہیں گی مکا نہ رہیں گے زمان نہ رہیں گے اکائیاں وقت کی تگڑا جائیں گی کیکشائیں تگڑا جائیں گی سیارگان فلک تگڑا جائیں گے بس تو بارہ کائنات ککڑا جائے گی ارے بلیک ہیوچ ہونز کے بعد کچھ نہ بچے گا بچے گی تو صرف نبوت مصطفیٰ بچے گی پھر قیامت کے دن لاسٹ ڈی لاسٹ ڈی قیامت کے دن جب ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا تب بھی روز محشر نبوت مصطفیٰ کا جنڈہ لے رہا رہا ہوگا چونکہ انسانیت وفد در وفد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائے گی کہے گی شفاعت کر دیں وہ کہیں گے ازہبو الہ خیری آج کسی اور کے پاس جا پھر لوگ وفد در وفد میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ کیسے اس دن بھی جنڈا آقا کا لہرائے گا حضرت نو علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے وہ انبیاء بھی ساتھ ملتے جائیں گے ہر کوئی کہیں گے ازہبو الہ خیری آج کسی اور کے پاس جاؤ پھر ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بے ست محمدی تک تمام انبیاء کی امتوں کے وقت مل کر در مصطفیٰ پر آئیں گے کہیں گے آقا شفاعت کی جائے آپ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے بعد جاؤ فرمائیں گے انا لہا انا لہا صحیح جگہ بنائے ہو آج کا دن میرا دن ہے آج کا دن میرا دن ہے پھر آپ کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا پھر رحمتیں ہوں گی بخششیں ہوں گی شفاعت ہوگی مغفرت ہوگی اور ہر بار رب کائنات بے حساب محمد مصطفیٰ کی امت کے لوگوں کو بخشے گا جنت میں ہر بار ڈال کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا پوچھے گا محبوب راضی ہو آپ چپ کھڑے ہوں گے خدا پھر بخششیں شروع کر دے گا پھر جنت کے دروازے کھلیں گے بے حساب مغفرتوں کے بعد پھر پوچھے گا محبوب اب راضی ہو آقا پھر چپ ہوں گے خدا پھر بخششیں شروع کر دے گا بخششوں کی بارش ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی تاکہ تیرے مصطفیٰ پر مسکرہت میں مدار ہوگی اور بھلا سعوب و یوتی کرموں کا خطردہ اس وقت تک میرے کرم کی بارش جاری رہے گی مصطفیٰ جب تو نہ مسکرہ پڑے جب تیرے چہرے پر مسکرہت مچل جائے گی تیرے چہرہ حسی پر تبسل مچل جائے گا تیرے گلافری لب جب کھل جائے گے اور تیرے چہرے پر خوشیاں تمٹمائیں گی اور تُو خود کہے گا مولا میں راضی ہوں تب سرسلہ کرم بند ہوگا اور یہ تو جنڈہ نبوت کا ہوگا اس دنیا میں پھر یہ جنڈہ نبوت کہلے رائے گا قیامت میں اب دنیا بھی ختم ہو گئی قیامت بھی ختم ہو گئی اب عالم اقبا میں جنت کا دور شروع ہو گیا بس اس کے بعد now it is endless جرلی اب کوئی اختتام نہیں اب جنت آ گئی وفد بن کر جائیں گے حضور السلام نے فرمایا سب سے پہلے غریبوں اور فقیروں کا وفد لے کر میں خود جاؤں گا جنت کے دروازے بند ہوں گے میں دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اندر سے چابی بردار فرشتہ گیٹ کیپر اندر سے آواز دے گا کون میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دروازہ کھول کے سلام نیاز عرض کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ سلام ہو مجھے حکم تھا کہ جب تک میرا مصطفیہ جنت میں قدم نہ رکھے جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے افتتاح جنت بھی مصطفیہ سرمائیں گے ایک لطیف ایمانی بات بتا دوں تاکہ عقیدے کو طاقت ملے عقیدے کو جنت کا بولیے مالک کون ہے بھئی اتنا بھی نہیں پتا بولتے کیوں نہیں پوچھا بولے اللہ کون بولیے اللہ مالک ہے جنت کا آپ جب فیکٹری کھولتے ہیں دکان کھولتے ہیں مالک ہوتے ہیں مالک خود تو افتتاح نہیں کرتا کسی بڑے ہی معزز اور پیارے کو افتتاح کے لئے بلاتا ہے دکان میری ہے افتتاح آپ آ کے کریں فیکٹری میری ہے افتتاح آپ آ کر کریں جس سے کوئی بڑا پیار ہوتا ہے مالک اس دکان کا فیکٹری کا اس مال کا اس کو بلا کے افتتاح کرواتا ہے جنت رب کی ہے افتتاح محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب جنت مومنوں کے لئے میں نے بنا دی ہے افتتاح کے لئے آپ آ جائے معلوم کیا ہوا کہ نبوت مصطفیٰ نہ زمانی ہے نہ مکانی وہ دنیا میں بھی ہے وہ قیامت میں بھی ہے اور بعد از قیامت جنت میں بھی ہے گویا جب آقا آ گئے تو آپ کی نبوت کے جھنڈے گاڑے گئے اب یہ جھنڈہ اتر ہی نہیں سکتا اتر ہی نہیں سکتا تو حضور علیہ السلام کی نبوت کو زمان و مکان کی حدوں سے نکال لیا اور ایور لاسٹنگ پروفیٹھوڈ بنا دی ایور لاسٹنگ تو ساری کائنات مادی اور روحانی کائنات میں ہر جگہ حضور کی نبوت آ گئی کیونکہ ایور لاسٹنگ اور یونیورسل نبوت ہو گئی ہے اس لیے جب تک آقا کی نبوت ہے تب تک ان جیسی سیرت کائنات انسانی میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور نبوت قیامت کے بعد تک بھی ہے اس لیے وہ سیرت جو آ گئی نبوت کے ساتھ سیرت بھی زندہ سلامت رہے گی جب تک نبوت زندہ سلامت ہے تب تک سیرت محمدی بھی زندہ سلامت رہے گی پھر اس پر دوسری بات اس پر دلیل کیا کی چونکہ ہر نبی کے بعد ایک نیا نبی آنا تھا اور ہر میعار زندگی کے بعد انسانیت کو ایک نیا میعار دینا اور اس سے آشنا کرنا تھا اور اس میں ایک تسلسل تھا میعارات زندگی کا تسلسل تھا نمونہ ہائے زندگی کا تسلسل تھا اس لیے کسی نبی اور کسی رسول کی نہ کتاب آج تک صحیح لفظوں میں محفوظ ہے اور نہ کوئی صحیح فا محفوظ ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری مگر وہ اپنے صحیح ٹیکس کے ساتھ محفوظ نہیں عیسیٰ علیہ السلام پر انجید اتری مگر اپنے صحیح ٹیکس کے ساتھ محفوظ بولیے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو انیس سو چورانوے سال ہوئے دو ہزار سال گزرے ہیں اور ڈیڑھ ہزار سال آقا کا گزر چکا ہے پانچ چھ سو سال کا ہی فرق ہے نا پانچ چھ سو سال کا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو دو سو سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کتنے دو سو سال کہ ایک سو تیتیس انجیلیں دنیا میں بن گئی تھی ایک سو تیتیس انجیلیں کو ریجیکٹ کیا گیا کسٹنطنیا یہ کونسٹنٹینوپل ایک بادشاہ تھا کانفرنس ہو دی اس نے بند کر دیا پادریوں کو اندر لوگ کر دی اس نے کہا جان سے مار دوں گا فیصلہ کر کے نکلو کاش کوئی ایسا کونسٹنٹینوپل آج مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا سب کو بند کر کے کہا تھا جان سے مار دوں گا اسلام پر متفق ہو جاؤ اور تفرقہ سے نجات پا جاؤ خیر ایک سو انتیس انجیلیں ریجیکٹ کی گئیں اور چار پر ایگریمنٹ ہوا ایک پر پھر بھی کنسنسز نہ ہو سکا یہ حالت تھی دو سو سال کے بعد یہ حالت تھی اور حضور اسلام کی بیعصد کے زمانے کو ڈیڑھ ہزار سال مذر گیا قرآن کا دوسرا نسخہ تو کیا چھ ہزار چھ سو چیاسٹھ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت بھی مختلف نہیں بن سکی ایران چلے جاؤ وہی قرآن کا نسخہ ملتا ہے پاکستان چلے جاؤ وہی ملتا ہے امریکہ چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ آسٹیلیا چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ سہراؤں میں جاؤ سمندروں میں جاؤ فیجی کے جزیروں میں جاؤ دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ قرآن عالم اسلام میں بھی چھپ رہا ہے عالمِ کفر میں بھی چھپ رہا ہے دوسرا نسخہ تو کیا قرآن کی دوسری آیت نہیں بن سکی اتنی بڑی افاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یہ افاظت ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی افاظت کریں گے یہ افاظت مولا باقی کتابیں بھی تو پونے اتاری تھی باقی سیفے بھی تو آنپینے اتارے تھے یہ افاظت ان کی کی ہوتی اللہ کی قدرت سے کچھ بائید نہ تھا ان کی افاظت کیوں نہ کی تو جواب ملتا ہے اس لیے یہ احتمامِ افاظت نہ کیا کہ ہر کتاب کے بعد اگلی کتاب آنے والی ہر سیفے کے بعد اگلا سیفہ آنے والا تھا ہر کتابِ ہدایت کے بعد اگلا کتابِ ہدایت اور پیغمبر آنے والا تھا ہم نے کہا چلو اس کو بدل دیا تو نیا اڈیشن آ رہا ہے اس کو بدل دیا اگلا اڈیشن آ رہا ہے مگر جب قرآن آ گیا تو نبوتِ مصطفیٰ پر قرآن اترا اور قیامت کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا تھا نہ رسول آنے والا تھا نہ کتاب آنے والی تھی نہ سیفہ آنے والا تھا نہ کوئی سیرت آنے والی تھی نہ قیومت آنے والی تھی اس لیے فرمایا محبوب جو تجھ پر اتر گیا تو بھی سلامت رہے گا تیری نبوت بھی سلامت رہے گی تیری کتاب بھی سلامت رہے گی ان کو پروٹیکشن دے دی یونیورسیلیٹی کے ساتھ پرپیچویلیٹی دے دی پرسسٹنسی دے دی پرمننس دے دیا دائیں بنا دیا قرآن کو اور اگلی بات بتاؤں قرآن تو قرآن ہے آقا کی سنت و سیرت کو بھی دائیں بنا دیا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کی تورات کے سوا اللہ کی اس برگزیدہ پیغمبر کی سیرت الگ حدیثوں کی شکل میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا میں بڑی امپورٹنٹ بات سن جا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا جو سلط ملتا ہے گوسمل میں ملتا ہے اس کے علاوہ ان کی سیرت اور ان کی سنت کا کوئی الگ ریکارڈ this is very significant point to be understood and to be permanently kept and saved in your mind ان کی کتاب بھی عدل بدر ہو گئی اور سیرت اور سنت کا الگ سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ایک راکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام آئے ان کی کتابیں اور صحیفیں جس بھی فارم میں ہیں بس اس کا کلیکشن بائیبل ہے what so ever it is what so ever it is this is the only record which the mankind does possess up to this moment باقی کوئی ریکارڈ نہیں کتاب کا بدل تو کتاب ہو گیا قرآن مگر کیونکہ یہ سیرت قیامت تک یہ دائمی سیرت بننے والی تھی اور اس کے بعد انسانیت کو اور کوئی میار زندگی نہیں ملنے والا تھا اس لیے قرآن کی حفاظتوں کی سنت مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کی بھی حفاظت کر دیں سیرت کا جتنا ریکارڈ حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ پر ملتا ہے کائنات انسانی میں روز اول سے لے کر روز آخر تک کسی اور انسان کی زندگی اور سیرت کا ایسا ریکارڈ نہیں ملتا یہ کیوں ہوا ایک سوال ہے یہ کیوں ہوا اس کا کوئی اور جواب نہیں بن سکتا سوائے کوئی کہے امت نے اس محنت کی تو امت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھا اور آج بھی مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہے تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ ہے امت تو پہلے پہ غمبروں کی بھی تھی اور آج بھی ان کی امت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہیں اور ہندووں میں برحمن مہراج کو ماننے والے بھی ہیں کنشن مہراج کو ماننے والے بھی ہیں رام چندر کو ماننے والے بھی ہیں اور بطا کو ماننے والے بھی ہیں مہاویر سمامی کے ماننے والے بھی ہیں کنفیوشنس کے ماننے والے بھی ہیں ارے امتیں کو بہت سو کی ہیں کس نے روکا تھا ان کی سیرت ان کی سنت ان کی حیات کے ایک ایک نمحے کا ریکارڈ نہ کوئی کسی کا بنا سکا نہ کسی کا بل سکا اگر بنا اور محفوظ رہا تو صرف سیرت مصطفیٰ کا ریکار محفوظ رہا کیوں؟ کیونکہ اسی سیرت کو کائنات تک کے لیے دائیں نہیں بنایا جانا تھا لمحہ لمحہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ریکار تو دھر کنار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی ایک شام دائیں کروٹ پہ سوئے تو اس کا ریکار بھی حدیث میں ملتا ہے بائیں کروٹ پہ سوئے اس کا ریکار بھی ملتا ہے کھڑے ہوئے قدموں پہ برم آگئے اس کا ریکار بھی ملتا ہے رو دیئے اس کا ریکار بھی ملتا ہے غار میں بیٹھے اس کا ریکار بھی ملتا ہے مسلح میں سجدے دیئے اس کا ریکار بھی ملتا ہے غضوات اور جنگوں میں گئے جندان مبارک شہید ہوئے اس کی تفصیل بھی ملتی ہے تائم کے بہداروں میں کیا دیتا اس کی تفصیل بھی ملتی ہے شام تک کے سور کی تفصیل بھی ملتی ہے ہر ہر لمحہ زندگی کا ریکارڈ کر لیا گیا اور زبان مبالک سے جو فرمایا محفوظ کر لیا گیا آپ کی صیرت کا تو کیا ریکارڈ بنانا ایک بڑی اونچی بات ہے جن صحابہ نے حضور کی صیرت کا بیان کیا ان دس ہزار صحابہ کی صیرتوں کا بھی ریکارڈ محفوظ ہو گیا دس ہزار صحابہ کی صیرتوں کا ریکارڈ بن گیا صرف اس لیے کہ یہ صیرت مصطفیٰ بتا رہے ہیں اقوال مصطفیٰ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی جانچنے والا انہیں بھی جان سکے پھر ان سے جن تابعین نے سنا ان کی صیرت کے ریکارڈ بھی بن گئے ان سے اگلوں نے سنا ان کی صیرت کے ریکارڈ بھی بن گئے حتیٰ کہ امام بخاری تک امام مسلم تک امام ترمزی تک ابو دعوت تک نسائی تک ابن ماجہ تک امام محمد بن حمبل تک الغرز امام مالک تک سیدھر امام جعفر صادق تک الغرز جس جس امام تک آقا کے تذکرے چلتے ہوئے آئے ترمیان میں اگر دس آدمی بیان کرنے والے تھے دس کے دس کے ریکارڈ سیرتوں کے محفوظ ہو گئے یہ لا جواب سیرت کا ریکارڈ کائنات انسانی کی کسی قوم میں نہیں ملتا ہے اس لیے کہ یہی سیرت کائنات کے لیے دائمی سیرت بننے والی تھی تین پہلو پھر چوتھا پہلو اور چوتھی دلیل وہ یہ کہ آپ کائنات انسانی کی تاریخ کی جس شخصیت کو دیکھیں چوتھا پہ اس شخصیت میں بڑے بڑے اونچے پہلو ہوں گے بڑی بڑی اونچی قدریں اور ویلیوز ہوں گی مگر جس کو بھی دیکھیں اس کی زندگی کا کوئی ایک آدھ یا دو پہلو نمائع نظر آتے ہیں باقی پہلو خفا میں ہیں آپ ورلڈلی پرسنیلیز کو دنیاوی شخصیتوں کو لے لیں سگندر اعظم سے لیں ایلکزینڈر ڈی گریٹ نیپولین کو لیں میں دنیاوی لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کل کی بات ہٹلر کو لیں یہ پوری دنیا کے سامنے بطور فاتح بطور کمانڈر سیپہ سالار تو نظر آتے ہیں مگر ان کی نگی زندگی ازدواجی زندگی اخلاقی زندگی لیندین کی زندگی معاملات کی زندگی یہ سب کچھ چھپی ہوئی ہے بس وہ صرف بطور فاتح دکھائی دیتے ہیں باقی زندگی اور صیرت کے سارے گوشے گم ہیں کوئی روچنی نہیں ملتی لہٰذا اب نیپولین کو جو چاہے گا وہی چاہے گا جسے مندوق اٹھانے کا شوق ہوگا جسے ملک فتح کرنے کا شوق ہوگا وہ ہٹلر کو پڑے گا باقی تاجر کو کیا درچسپی ہے ہٹلر کو پڑھنے سے اب میری بات سمجھ لیں ایک انڈسٹریالسٹ کو کیا درچسپی ہے نیپولین کو پڑھنے سے کیونکہ اس کے میدان کی کوئی بات ہی نہیں ملتی اس نیپولین کو پھر گوتم بدھ اور محاویر سمامی کی طرف آ جاؤ ان کی زندگی کی ریاستیں ملتی ہیں میڈیٹیشنز کانٹیمپلیشنز مراقبے ریاستیں مجاہدے تو مراقبے مجاہدے اور خاروں میں جا کر دنیا چھوڑ کر عبادتیں کرنے والے تو چلو شوق سے پہلیں گے مگر ایک نے شادی کرنی ہے اسے گوتم بدھ سے کیا ملے گا ایک نے تیارت کرنی ہے کیا رہنمائی ملے گی ایک نے تعلیم حاصل کرنی ہے کیا رہنمائی کرے گی بچوں کی پربرش کرنی ہے کیا رہنمائی ملے گی ایک گوشہ زندگی کا نمائی ہے باقی سب کچھ ہندھیرے میں پھر آپ افلاتون کی طرف سے لے گئے ہیں پلینٹو اریسٹوٹل ارستو کی طرف وہ بڑے فلسفی کانٹ ہے ہیگل ہے روسو ہے مختلف دور کے پرانے نئے فلسفیوں کو بڑے بڑے اونچے فلسفیوں کو پڑھ لیں بس فلسفہ ملے گا اور کچھ نہیں فلسفہ ملے گا اور کچھ نہیں باقی زندگی کے سارے گوشے رہنمائی سے خالی ہیں ایک فلسفہ ہی فلسفہ نظر آ رہا ہے پھر آپ سائنس دانوں کی طرف آ جائیں نیوٹن کو دیکھیں گلیلیوں کو دیکھیں آئنسٹائن کو دیکھیں ایڈوین حبل کو دیکھیں سائنس دانوں کو دیکھیں یہ تو صرف سائنس ہی سائنس دکھائے دے گی پتہ نہیں زندگی کا باقی گوشے ان کے کیا تھے اچھے تھے برے تھے بطور انسان کیسے تھے ممکن ہے انہیں ہوش ہی کچھ نہ ہو تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس شخصیت کو دیکھو ایک گوشہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے باقی سارے گوشے اندھیرے میں کچھ خبر نہیں کیا تھے اس طرح باقی ابیاء علیہ السلام کی مبارک صیرت جامعہ تھی مگر خبر اکہ دکہ پہلوں کی ملتی ہے باقیوں کی خبر نہیں ملتی اب صیرت مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص اس دماغی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کو شوہر کے روپ میں دیکھے اس جیسا شوہر کائنات میں دکھائی نہ دیکھا کوئی آقا کو باق کے روپ میں دیکھے اور حضرت فاطمہ اور حضرت زینب اور حضرت عمد کلسوم سے پوچھو حضرت فاطمہ تو زہرہ سے پوچھو جب بیٹی جاتی ہے رسول خدا اٹھ کر سر چھومتا اور چادر بچا دیتا ہے مصطفیٰ جیسا باق دکھائی نہ دے گا حضرت خدیجہ اور آئیشہ سے پوچھو مصطفیٰ جیسا شوہر دکھائی نہ دے گا حسن اور حسین سے پوچھو مصطفیٰ جیسا نانا دکھائی نہ دے گا بلال سے پوچھو سلمان فارس سے پوچھو مصطفیٰ جیسا آقا دکھائی نہ دے گا ابو بکر عمر عثمان علی سے پوچھو مصطفیٰ جیسا قائد دکھائی نہ دے گا غزوات سے پوچھو مصطفیٰ جیسا ساتھے کوئی نہیں مسجد میں جا کے پوچھو مصطفیٰ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں سامین سے پوچھو مصطفیٰ جیسا خطیب کوئی نہیں تربیت لینے والوں سے پوچھو مصطفیٰ جیسا مرقبی کوئی نہیں کافروں سے پوچھو مصطفیٰ جیسا دائی اور مبلک کوئی نہیں شام کی مڑیوں میں جا کے پوچھو مصطفیٰ جیسا تاکر کوئی نہیں ارے جس سے پوچھو جس روپ میں پوچھو جس زاویہ نگاہ سے پیٹھو سیرتِ مصطفیٰ ہر طرف چمکتی نظر آتی ہے ہر طرف چمکتی نظر آتی ہے زفرق تا کا دمش زفرق تا کا دمش ہر کو جا کے میں نگرم کرشم دامن دل میں کشد کے جائی جاس سرسرے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے سرابے پر جہاں نگاہ پڑتی ہے دل کھچ کھچ جاتا ہے چہرہ دیکھیں تو چہرہ کہتا ہے بس نگاہ یہیں دکھائے یہی جگہ تکنے والی ہے ارے کنڈل والی ظلحیں دیکھیں تو انسان ظلحوں کا سیر بن جاتا ہے ارے ان نرکسی آنکھوں کو دیکھیں انسان چشم مقدس میں گم گم ہو جاتا ہے کبھی اس پہ شانی بے نظر پر جائے کوئسِ قضاء بھول جاتی ہے کبھی سرابہ بے نظر پر جائے کہ کشاں بھول جاتے ہیں قدم تکلیں چاند کا نشان بھول جاتا ہے ارے جس چکاڑے در پڑ جائے جائیں جا شخصیت و صیرت ہر ہر پہلوں میں چمک رہی ہے کوئی تاجر تجارت میں خبر لینا چاہے تو حضور کو بطور تاجر پڑھے بطور جد کے رہنمائی لینا چاہے آقا کو بطور منصف پڑھے پارلیمنٹیرین اور سٹیٹسمن اگر سیاست میں کچھ خبر لینا چاہے تو ریاستِ مدینہ کے تاجدار ہیڈ آف اسلامک سٹیٹ محمد کو بڑھیں اور مرید اور طالبانِ حق رہنمائی روحانی لینا چاہے تو غارِ حیرہ میں خلوتیں کرنے والے مصطفیٰ کو دیکھیں اور آخری بات آخری سریعہ کر رہا ہوں کہ وقت مغرب کا ہو گیا ورنہ اتفاق ہے کہ یہ ابھی موضوع کی تمہید تھی موضوع بہت طویل ہے وہ تو فجر تک چلتا رہتا تو ختم نہ ہو کیونکہ بات جو سسی کی ہے ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک صیرت اس لیے کامل ہے پانچ ماہ پہلو اس لیے کامل ہے کہ آقا نے اپنی زندگی میں جو کام شروع کیا اسے مکمل کر دیا Unprecedented and unparalleled aspect of human life ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام مگر کام شروع کیے تکمیل بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو سفرد کر کے چلے گئے اگلے نبی ان کی اولادیں تکمیل کرتی رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام آئے کام شروع ہوئے تکمیل کے لیے یوشا بن نون کو سفرد کر کے آگے چلے گئے سلیمان اور دعود علیہ السلام کام شروع کیے تکمیلیں آگے ہوتی رہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے ابھی عمر مبارک تھرٹیز میں ہے کام شروع کیے تشنہ تکمیل ہیں مولا نے اوپر اٹھا لیا پھر سیرت مصطفیٰ کا زمانہ آیا جو کام شروع کیا سپیریچولی ہی نہیں میٹیریلی نہیں ٹیمپورلی سیکیولری جو کام شروع کیا اپنی حیاتِ طیبہ میں اس کی تکمیل کے آخری مقام تک اسے پہنچا دیا اور تاریخِ انسانی کی یہ واحد سیرت ہے جس نے ہر اٹھائے ہوئے قدم کو اپنی منظر تک پہنچا کے چھوڑا ہر شروع کیے گئے کام کو اپنے منتحہِ کمال پر پہنچا کے چھوڑا اور جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن اس سے پہلے اعلان کر رہا تھا اور کسی کو اس اعلان کو چیلنج کرنے کی جزت نہ تھی کہ یہ بات درست نہیں سب کچھ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مکمل کرنے کا اعلان کر رہا تھا الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام الدینہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا جس جس کام کو چھیڑا تھا اسے مکمل کر کے سمیٹ کے جا رہا تھا اس میں ارتکار رکھ دیا ہے تسلسل رکھ دیا ہے میں نے ہر کام مکمل کر دیا جو اس راہ پر چلے گا وہ بھی مکمل ہو جائے گا آپ نے اپنا نشن ہر لحاظ سے کمپلیٹ کیا پروفیٹک نشن اور یہ ہر چیز کو مکمل کرنا ہم تو کہہ رہے ہیں کہتے رہیں گے مگر آؤ ان سے بھی پوچھیں جو نہیں مانتے غیر مسلموں سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ ہمارے آقا کی سیرت نے ہر کام مکمل کیا یا نہیں اور تم نے ہمارے آقا کی سیرت کو کیسا پایا آؤ پرائیوں سے بھی پوچھ لیں پرائیوں سے بھی پوچھ لیں تھوڑا ہی عرصہ قبل ریسنٹ ڈیکیٹز میں بلکہ اسی عرصے میں ایک کتاب چھپی ہے مائیکل اچ ہارٹ کی مائیکل ہارٹ کی کتاب چھپی اس کا نام ہے دی ہنڈرڈ ارینکنگ آف دی موسٹ انفلوینشل پرسنس ان ہسٹری تاریخ انسانی کے ٹوپ موسٹ سو آدمیوں کو چنا ہے اس نے پوری تاریخ انسانی کے چوٹی کے سو آدمی چنے اور عزیزان محترم اور حاضرین مکرم اور معزز خواتین جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس نے تاریخ انسانی کے سو چوٹی کے انسان چنے بینگ کرسچن عیسائی ہے مسلمان آثر نہیں اور ان سو چوٹی کے آدمیوں میں حضرت عیسی علیہ السلام بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہیں سو کی پرست میں اور سب سے پہلا نام وہ عیسائی محمد مصطفیٰ کا رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا چپٹر حضور کا قائم کرتا ہے یاد اکھ رہے ہیں کہ وہ عیسی علیہ السلام کو جہاں انسان مانتا ہے وہاں خدا بھی مانتا ہے گویا وہ مصطفیٰ کو اپنے خدا پر بھی پہلا لکھ رہا ہے مصطفیٰ کو اپنے خدا سے بھی پہلے لکھ رہا ہے ارے کوئی بات تو ہے نا جو اسے بھی کھیج کر یہاں تک رہائی ہے ورنہ رک جاتا ایک لمحے کے لیے کہتا میں کیا کر رہا ہوں اپنے خدا پر کسی کو مقدم کر رہا ہوں مگر حق حق ہوتا ہے اور پھر اسے احساس تھا کہ میرے فیصلے پر اعتراض ہوگا سوال کیا جائے گا اب وہ پہلے چپٹر میں جس کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ممکنہ سوال اور اعتراض کا جواب دیتا ہے ممکنہ سوال پر کرتے ہیں اور ملتوں پر آئیاء استعایتا ہی رہا ہے ایسا محبا کرتے ہیں سلام علیہ ویلے جو آئیاء آلہ ملتوں پر آئیاء آلہ ملتوں پر آئیاء لوگتا تھا ملتوں پر آئیاء آلہ ملتوں پر آئیاء آلہ ہے کہ کئی حیران ہو جائیں گے اور کئی اعتراض کریں گے کہ محمد کو پہلے نمبر بھی کیوں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر وہ اب جواب دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں میرا من مجھے مجبور کر رہا ہے but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels and he writes of humble origins محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم founded and promulgated one of the world's great religions and became an immensely effective political leader today 13 centuries rather 14 centuries after his death his influence is still powerful and pervasive still powerful and pervasive and then he writes it may initially seem strange اب ایک بری پتے کی بات کر رہا ہے آگے اس کو احساس ہے وہ کہتا ہے it may initially seem strange that muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has been ranked higher than jesus خود کہتا it may initially seem strange that muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has been ranked higher than jesus there are two principal reasons for that decision first muhammad played far more important role in the development of islam than jesus did in the development of christianity وہ کہتا ہے اس لیے کہ muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا اسلام کو پھیلایا اور پہنچایا حضرت عیسیٰ اپنی زندگی میں عیسائیت کو اتنا نہیں پھیلا سکے حق بول رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم unlike jesus was a secular as a religious leader کہتا ہے عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مذہبی رہنما اور مسلح تھے مگر muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیق وقت بذہبی اور روحانی اور بیق وقت دنیوی اور سیاسی قائد اور رہنما بھی تھے یہ شخصیت زیادہ جامع in fact he was the driving force behind the arab conquests he may well rank as the most influential political leader of all time it is this unparallel combination of secular and religious influence which i feel entitles muhammad to be considered the most influential single figure in human history وہ کہتے ہیں یہ وہ اسباب ہیں جن کے بائف muhammad مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری تاریخ انسانی میں واحد یقتہ اور سب سے نمائے اور مرتر نظر آتی اور آخری ریفرنس بڑا important اے جے آر بری نام سنا ہوگا اپنے آر بری اس کی کتاب Aspects of islamic civilization وہ لکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائی in 634 اسلام was secure as the paramount religion and political system of all Arabia محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in this and that days in مکہ from the Atlantic coast to the borders of China the call to prayer وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ کے چھوٹے سے قسمے میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جو ایک گاؤں تھا ایک خجوروں کا قسمہ تھا کوئی بڑا سٹی بڑا ٹاؤن نہ تھا ایک قسمے میں ریاست کی بنیاد رکھی and within the short span of ten years time اور صرف دس سال کی انگر محمد مصطفی نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انکلاب پکا کر دیا انسان کی سیاستی تاریخ میں معاشی تاریخ میں تہذیبی تاریخ میں سکافتی تاریخ میں دفاعی اور جنگ تاریخ میں حتی کہ علمی اور سائنسی تاریخ میں کائنات انسانی کی تاریخ میں دس برس کے عرصے میں مدینہ سے انکلاب اٹھا اور شہ مدینہ اور مکہ سے لے کر چین اور افریقہ کے سہراؤں تک محمد مصطفی کی زندگی میں وہ کہتے ہیں میناروں پر اللہ اکبر کے طرانے کے ادھرے لگ گئے تھے بس اب اس کے غفظ پر لیجے A.J. آروری says from the Atlantic coast to the borders of China the call to prayer in the tongue of Mecca in the tongue of Mecca وہ کہتا ہے کہ اٹلانٹک ocean سے لے کر چائنہ ترکستان سے آگے چائنہ تک مکہ کی دعا میں ہر طرف ترانے گائے جا رہے تھے آزان کے رینگ out from مائنر سپس سمون the faithful to prostrate themselves to the lord of the world the rapidity of the spread of islam noticeably through extensive provinces which had long been christian is a crucial fact of history which has naturally engaged the speculative attention of many critical investigators وہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں سیرت محمدی کا یہ کامیاب سفر اور انقلاب مصطفی کا یہ کامیاب نتیجہ اور سیرت محمدی کا یہ عظیم الشان عظیم المثال فیض جس نے شرق سے غرب تک دس سال کے اندر مدینہ کی چھوٹی ریاست کو روم اور ایران دونوں کو گتنے ٹیگریں پر مجبور کر دیا اور دنیا کی سب سے بڑی دو تحذیبوں اور ثقافتوں کو اسلام کی ثقافت کے سامنے لا کر سربس حجود کر دیا دنیا دنگ ہے کہ دس سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب کس طرح بپا ہو گیا یہ انقلاب فیض تھا سیرت مصطفی کا کرشمہ تھا کردار مصطفی کا نتیجہ تھا فیضان حیات مصطفی کا تو دوستو جو سیرت انسان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ایسا قائم کرتی ہے کہ نااکہ قیامت سے پہلے وہ کسی کا ریکارڈ تھا نااکہ قیامت کے بعد قیامت تک کسی کا ریکارڈ ہے اور آپ کو پتا ہے یورپ میں ویسک میں کتابیں چھپتی ہے بک آف ریکارڈ don't بک آف ریکارڈ فلان نے باکس میں ریکارڈ پیدا کیا فلان ریس میں فلان ریس میں ریکارڈ پیدا کیا فلان کار چلانے میں فلان چھلانگ رگانے میں ارے نادانوں چھوٹے چھوٹے ریکارڈ لکھتے ہو کبھی دل پر مصطفیٰ کا ریکارڈ بھی لکھ لے کچھ تک ریکارڈ قائم رہتا ہے اب میں جو بات ختم کرنا چاہتا ہوں ریسلنگ ہو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو ریسز ہو میرائین ریسز ہو سب میرائین ریسز ہو جنگ ہو دنیا کا کوئی فن ہو سپورٹ ہو کرکٹ ہو سنچریز بنائی جا رہی ہیں سکورز بن نہیں ہاکی دنیا کا کوئی کام لے میڈیکل ہے سرجری ہے میڈیسن کسی کام میں جب تک کسی کا ریکارڈ رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اسے تب چھوڑتے ہیں جب اس کا کوئی ریکارڈ بیچ آ جائے جب اس کا کوئی ریکارڈ توڑنے والا آ جائے تو پھر اس کا نام لکھ لیا سیرت کا ریکارڈ ہے تب تک وہ زندہ ہے وہ تازہ ہے وہ سلامت ہے وہ برکیبل ہے وہ پریکٹیبل ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے وہ اس وقت تک فنٹاسٹک اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہے اور قیامت تک صدیہ گزر جائیں اسی سیرت کو فالو کیا جائے گا کیونکہ ریکارڈ اسی کا ہے ریکارڈ اسی کا ہے جب کوئی اس ریکارڈ کو توڑنے والا آئے گا پھر سوال کرنا سوچیں گے سوال کرنا سوچیں گے کہ اب کس کی سیرت پر عمل کیا جائے ارے پوچھنے والے اب تک تو سیرت کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا ابھی تو سوال کی گنجائش نہیں ہے جب خدا نہ کرے کوئی بات کرے گا میں نے ریکارڈ توڑا اور یہ بات کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکا چونکہ چودہ سو سال بعد کتاب لکھی گئی ریکارڈ بیٹرز کی ورلڈ ریکارڈ بیٹرز کی کتاب لکھی گئی چودہ سو سال بعد مسلمان مورخ نے نہیں مخالف دشمن میں عیسائی لکھی ہے وہ بھی سر فرس ریکارڈ مصطفیٰ کی سیرت کا لکھتا ہے اس لیے حضور علیہ السلام کی سیرت زندہ ہے ترو تازہ ہے نبوت و عصالت کی طرح دائمی ہے اور قیامت کے دن تک دائمی اور ترو تازہ اور زندہ و تابندہ رہے گی ہماری کامیابی اور بقا اور ترقی حضور علیہ السلام کی سیرت تیبہ کی پیروی اور آپ کی نسبت اور محبت اور غلامی میں ہے اللہ پاک ہمیں حقیقت کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالی وما علینا اللہ اللہ